اپنی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہمارے پاس پیسوں کی گمی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو تھا وہ اس سے بہت بہت مولی اور بہت میندی تھا اور وہ تھا ایک جسرے کا فریم ایک جسرے کا مادر کرنا مہیلاؤں کی قصد کرنا انسان دوستی کا نعرہ لینا اور ہماری جو گمیاں جاتیم تحصیب ہے اس کو سلامتا ہے تو یہ لے کر میں بری بری ہوں اور اپنے پیتا جی کی ایک شیر سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا غم کسی دل میں صحیح غم کو مٹانا ہوگا تو یہی سندیش ہے جس اندیش کو لے کر ہمارے نوجوار کنیہ کمار آپ سب لوگوں کی پیچھ آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھول بیشہ کو نہیں دیجئے کیونکہ وہ ایک ایسے بھارت کی بات کرتے ہیں ایک صدحانہ ہو جس میں عورتوں کو سرکشہ ملیں جس میں غریبوں کے پاس کسانوں کے پاس مزدوروں کے پاس ایک اچھی زندگی جینے کا پھوششہ ہو جس کے پاس غیر پڑاپری جن سے نکال دینے کی وہ طاقت ہے ہمارے ملک کا سمیدھان آپ کو براغنی کا حق دیتا ہے آپ کو ایک موٹ دیتا ہے جو چاہے آپ امیر ہو یا غریب عورتوں یا مرگ کوئی بھی مارڈال کے کوئی بھی پریوار کے کوئی بھی ریلیجن کے ہوں آپ کو براغنی کا درجہ دیتا ہے اور اس لئے ہمیں انتہائی ذمہ داری سے اس ورڈ کو ڈالنا ہے سوچ سمجھ کر ڈالنا ہے اس کو دمانا نہیں ہے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب ترکول کانٹسٹ ہوگا تو اس میں گوٹ پٹیں گے ہم کو گوٹ پٹنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارا برکل کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اس ملک کا بھلا جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر برابری ہے اس کو ہم جو کی طرح سے ختم کرتے ہیں ہر انسان کو برابری کا حق میرے کانٹیہ کمار یہ آپ سب کو باندہ کرتے ہیں ان کا ہم نے دیکھا ہے میں ان کے ذاتی طور پر بھی جاتے ہوں اور مجھے ان میں بہت رشویس ہے ان کے ساتھے ان میں بہت رشویس ہے کچھ آن میں جائے آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہوں کہ کانٹیہ کمار کو ہم کو کیوں سانسٹ میں دلنا چاہیے کیونکہ وہ نوجوان ہے وہ ایک یوہ ہے اس دیش کے پچاس پیسطی لوگ تیس سال کی اوپ سے کم ہیں پچاس پیسطی لوگ آپ دیکھئے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں پڑھنے کے بعد بھی ان کو نوکری نہیں ملی ان کو روزدار نہیں ملا جو آگر سامنے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو آگرے آئے ہیں بے روزداری کے وہ کبھی بھی کتنے اوچھے نہیں تھے سکس پوائنٹ ون پسنٹ یوہ کے پاس کام نہیں ہیں جس میں سے جس میں سے کفتی ایٹ پسنٹ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے گریجویشن کیا ہے سکسٹی ایٹ پسنٹ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کام نہیں اگر ان کو روزدار نہیں ملے گا اگر ان کو نوکری نہیں ملے گی تو وہ بھٹیں گی نہیں تو کہاں جاگی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے دیش کا پھوشیہ پیارا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھنا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دیش پیارا ہے تو اپنے کسانوں کی طرف دیکھنا چاہیے 80% لوگ اگر ہمیں کسان ہیں اور کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی بے دردی سے ان کی مانگوں کو بے کو نکارا جا رہا ہے ایک ڈھگوصلہ ہے اور وہ جب مانگ کرتے ہیں تو اب ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں یہ کتنی شاکنگ بات ہے وہ کسان جس کی محنت سے جس کی وجہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کسان جو اپنے خون پسینے سے وہ کھانا وہ انار جگاتا ہے جو آپ اور ہم کھاتے ہیں کیا اس کی طرف ہمارا بھیان نہیں چاہنا چاہیے کیا اس کی طرف ہم کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم کو اپنے کسان کی جو مجبوریاں ہیں وہ ہٹانی ہیں ہماری جو اتنی غلط قسم کی ایکنومک پولیسی سے اور کو ہٹانا ہے اپنے کسانوں کو آگے بڑھانا ہے ہم کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو مہیلائیں ہیں اس رکشت محسوس کریں ہماری جو مہیلائیں ہیں ان کے عروبیوں کے بارے میں کسی کو فکر نہیں کریں کہ ہم یہ جانتے ہیں آپ یہ آپ نے دیکھیجے ایک ہفتے میں مرتی ہیں اتنی پوری یورپ میں ایک سال میں بھی نہیں مرتی ہیں آپ یہ سوچیں اس کا مضب کیا ہے اس کا مضب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی مہیلائیں مرتی ہیں گھر کی کارٹ وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ اگر چار سو ایروپلینز ایک سال میں ٹوٹ جائے گر جائے تو آپ سوچیں کیا ہوگا پوال مٹ جائے لیکن کیونکہ غریب مہیلائیں مر رہی ہیں اس کی طرف کوئی تبچر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارا پرس نہیں بنتا ہے کیا کہ سرکار کو پرس نہیں بنتا کہ کم سے کم ہم اپنی عورتوں کو اپنی بیہلوں کو اپنی مہیلاؤں کو بھی کہے پڑیں تو یہ بتائیے کہ آج کل کی جو سرکار ہے یہ آئی تھی بی جی پی سرکار یہ کہہ کے آئی تھی کہ ہم وکاس کی بات کرنا چاہتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہوئے کیونکہ لوگ پریشان تھے اور ان کو لگا کے چلیے ایک بدلاؤں آنے والا ہے تو لوگوں نے ان کو بہومت سے جتایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کو اتنی سیدھے میں ہیں تو وہ بہت آرام سے جو انہوں نے وادے کیے تھے وکاس کیے جو انہوں نے وادے کیے تھے روزگار کے جو انہوں نے وادے کیے تھے مہیلاؤں کو سرکشت کرنے کے ان کو وہ پوری طرح سے نبھاتیں لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوں افسوس کہ ہم کو بہت جد پتہ چل گیا کہ یہ صرف جملے تھے ان میں کوئی سچائی نہیں یہ جملے تھے ان میں کوئی سچائی نہیں اور اس وجہ سے لوگوں کا بشواس بی جے پی کی سرکار سے اٹھے نگا جب بی جے پی کو یہ پتہ چل گیا یہ ماملا ڈاما ڈول ہے یہ لوگ ہم سے مایوس ہیں تو انہوں نے اپنا پیترہ نکالا جو وہ ہمیشہ نکالتے ہیں اور وہ ہے سمپردائی دنگی کرانا آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا کہ جب بھی election ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت بڑے دنگی کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بانٹا جائے ہندو مسلم سکھ عیسائی اس سے زیادہ بڑا شریعت کہ ہم اپنے لوگوں کی ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہندوستان کی میں سکتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے کہ ہندوستان میں اتنے الگ الگ دھر ہیں اتنے الگ الگ جاتیاں ہیں اتنے الگ الگ زبانیں ہیں اتنے الگ الگ موسم ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک ایسے دوست ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ساری ڈائیورسٹی ہیں لیکن ہمارے جو پی جے پی کے نیتہ ہیں وہ پھولی طرح سے اس بھائیچارے میں کھوٹ ڈال رہے ہیں آپ کو ورولہ رہیں آپ کو باتتا چاہتے ہیں ہندو مسلم کے نام پر میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہتے ہوں بہنو اٹھائیو کہ آپ اس شڑیانتر میں مات پڑھئے کیونکہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے گوھر اس کا سبیتان اور اس کا سبیتان اید باو نہیں کرتا تو ہمیں سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دینا ہے ہمیں اپنا ووٹ اس موجوال کو دینا ہے جو کہ ہمیں یقین ہے کہ آگے چل کر ہمارے لیے خوب اچھی طرح سے کام کرے گا نہ کہ وہ جو ووٹ مانگنے کیلئے آ جاتے ہیں اور پھر پلٹ کے کبھی بھی نہیں دیتے ہیں میں کیونکہ میرے پتا سی پی آئے کے ہیں تھے میں سی پی آئے کے بیچ پہ پھلی بڑی اور میں نے دیکھا ہے کہ کنتنی سادھارن زندگی جیتے ہیں یہ لوگ یہ پہ کوئی دوگلاپن نہیں ہے اگر آپ جا کے دیکھیں سی پی آئے کے بھی جو سانسد ہیں وہ کنتنے چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں باقیوں پہ بھی بڑے بڑے لٹینز بانگلوں میں رہتے ہیں لیکن وہ سچ مچ جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں کوئی دوگلاپن نہیں ہے اور اس لئے میں مبارک بار دیتی ہوں تنہیا کو کہ وہ سی پی آئے سے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کیلئے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تنہیا کو بہتے ہیں تاکہ ہمارے بیج میں پھر امید بنے گا پھر یوگا شکری میں ہم کو یقین ہو پھر ایک بار ہم اپنا بوٹ ایک ایسے انسان کو دیں جو ہمارا بھوشش ستھات کریں ساتھیوں یہ بہت مہت پورن ہندوستران اور ہمارا بھوشش کیسا ہوگا کیا یہ بھوشش خوبصورت ہوگا یا یہ بھوشش خراب ہوگا یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس ذمہ داری کو آپ پوری طرح سے سمجھئے اس بات کو سمجھئے کہ دھرم کی نام جادی کی نام پر جو بھٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ہم اس شڑی انتر میں تھستے ہیں تو سب سے زیادہ مفصان ہمارا کی جوٹ ہے تو یہ جو ہے سچائی نہیں ہے ہندوستان کی جو سچائی ہے وہ اس کی گنگا جمعی تحصیر میں ایک ادھاران آپ لوگوں کو دیتی ہوں چاکہ آپ لوگ کی توجہ پرمائیں لیکن کشمیر کا جو ہندو ہے اور کشمیر کا جو مسلم ہے ان دونوں کے دھرم الادلد ہیں لیکن اس کی بھاوجو ان کی ان کی کلشورت ڈائز اتنی گہری ہیں ان کی کشمیر کے اتنی گہری ہیں کہ آپس میں ان لوگوں کی بہت سارے سمانتہ ہیں اگر آپ کشمیری مسلمان اور کامل الادو کے مسلمان کو دیکھیں تو ان میں بہت فرق ہے حالانکہ دھرم دونوں کا صحیح ہے لیکن ان کی بھاشا الگ ہے ان کا موسم الگ ہے ان کی زبان الگ ہے ان کا کھنا پینا الگ ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو کشمیری مسلمان سے کر اور اپنے ہندو پروسیوں سے زیادہ جوڑ کر ملتے ہیں تو یہ ہے ہماری سچائی اسے جھپلانے کی جو لوگ سوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت بڑا چھڑیاں کر رہے ہیں میں یہ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ اب بہت کم دن رہے ہیں ان کی اس تاریخ کو آپ لوگوں کو بھوٹ دینا ہے اس بات کو سمجھئے پوری گمبھیرتہ سے سمجھئے یہ جانئے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں جو کہ آپ کی بچوں کی آپ کی بہنوں کی آپ کی ماتاؤں کی آپ کی بیٹوں کی زندگی بدل سکتی ہے میرے پیتا جی کا ایک شیر ہے کوئی تو سوٹ چکائے کوئی تو زمہ لے کوئی تو سوٹ چکائے کوئی تو زمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے کوئی تو سوٹ چکائے کوئی تو زمہ لے کوئی تو سوٹ چکائے کوئی تو زمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے مجھے یقین ہے کہ کنیہ وہ ادھار چکانے کا سنگھرش ضرور کریں گے اور اس تک پہلے مطلب ہی ہوگا کہ آپ ان کو سنسد میں اپنا ملی بار بڑھا کر آپ ان کو بھیجیں یہ زمہ داری آپ لوگوں کی ہے 100% مجھے بتائیے کہ آپ اپنا بوٹ دے گا بہت بہت شکریہ بہت 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 یہاں آنا بکل سفل ہو گیا ہے آپ جو ہے میں ایک نعرہ آپ کو اپنے ساتھ بولنا چاہوں گی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کریں سیدھا ہاتھ اوپر کریں وہاں بھی دیکھیں موٹھی بلائے موٹھی بلائے موٹھی بلائے تو کا اپر کر ہوتی ہے ٹھیک ہے موٹھی بلائے میں کہوں گی آجنا آجنا میں کہوں گی میں نیا نارا آپ کو سکھا رہی ہوں میں جانتے ہیں موٹھے میں کہوں گی کھامانے والا آپ لوگوں بھولیں گے کھائی گا نہیں نہیں اس میں بہت زیادہ سوڑ دارا آواز میں بھلا پڑ گیا تو کھائی کو بھینک ملے گا میں کہوں گی کھامانے والا آپ لوگوں بھولیں گے جائی گا میں کہوں گی نیا زمانہ آپ لوگوں بھولیں گے آئی گا ٹھیکے زمانی مالا